بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بعض چیزیں پہلے کی ہوں اور لگے کہ میں دہرا رہا ہوں تو اس کو نظرانداز کریں کیونکہ سوال اور کومنٹ ہی آئیتے ہیں جس کا جواب مجھے مجبوراً دوبارہ اس کو دہرانا پڑتا ہے اور دینا پڑتا ہے بہت سارے بھائیوں نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ میں تقریر کیسے شروع کروں بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں حافظ ہوں قاری ہوں عالم ہوں لیکن مجھے تقریر کرنا نہیں آتا بعضوں نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں یاد بھی کر لیتا ہوں تقریر لیکن جانے میں مائک پر کھڑا ہونے میں میمبر پر کھڑا ہونے میں بہت ڈر لگتا ہے اسٹیز پر کیسے کھڑا ہوں وغیر وغیر تو یہ سارے سوالات تھے اور یہ سارے کومنٹ سے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آیا جی اور نہیں آتا اللہ نے فرمایا اللہ نے جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص دنیا میں آ کر ہی سیکھتا ہے دنیا میں آ کر ہی علم حاصل کرتا ہے دنیا میں آ کر کے ہی وہ بہت ساری چیزیں سمجھتا ہے پڑکتا ہے جانتا ہے ہنر علم حاصل کرتا ہے تو یہ بات اپنے ذہن سے بلکل ہی نکال دیں کہ آپ کو پہلے ہی سے کچھ آ جائے یا پھر آپ جو ہے یکا یک جو ہے علامہ اور مفتی بن جائے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو ہر چیز اس دنیا کے اندر آ کر سیکھنی پڑتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو ہر چیز دیر سویر آ ہی جاتی ہے کوشش انسان کی اگر جاری رہتی ہے تو کہتے ہیں کوشش ہمیشہ رنگ لاتی ہے تو یہ چیز بھی تقدیر بھی ایک نہ ایک دن آ ہی جاتی ہے اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ نے دیکھا ہوگا جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو کیا آتا ہے اکثر اس میں جہلہ حضرات ہوتے ہیں جو بلکل کچھ بھی نہیں جانتے بلکل کوڑے ہوتے ہیں کاغذ کی طرح اب ان کو دیکھیں آپ آج جو ہے مائک پر آ کر کے بولتے ہیں ان کو کیا آتا تھا پہلے جو اس سے پہلے جماعت میں نہیں جاتے تھے لوگوں کو بہت کچھ آ رہا ہے وہ مائک پر جا کر کے بولتے ہیں تو رٹی رٹائی چیز ہی صحیح لیکن وہ بولتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت میں جائے تقریر سکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ لوگ بول پاتے ہیں کیوں بول پاتے ہیں انہوں نے اس چیز کو سیکھا ہے اتنا ہی ان کو سمجھایا گیا اتنا ہی ان کو جو ان کو آتا ہے اتنا ہی وہ بار بار بولتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں بولنے کی تو کوئی بھی چیز آپ کو یکا یک نہیں آ جائے گی کہ آپ جو ہے ایک بیگ آج آپ نے تقریر کرنا شروع کیا یا پھر آپ آج مدرسے سے فارغ ہوئے کل آپ کو تقریر کرنی آ جائے گی یا پھر آپ جو ہے ایک دو تقریر کیا اور علامہ بن جائیں گے برے مقررد اور خطیب بن جائیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ہر چیز دیر سویر لیکن آتی ہے کوشش انسان کی جاری رکھنی چاہیے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ اب جو ہے اگر کسی شخص کو بلکل ہی تقریر کرنی نہیں آتی تو وہ کیا کرے تو دیکھیں میں بلکل آسان سا جواب دوں گا کہ آسان انوان سے اس کی شروعات کریں اس کا آغاز کریں آپ کوئی بھی چیز جو بلکل آپ کو لگے کوئی بھی انوان آپ کو لگے کہ میں اس پر بول لوں گا یہ مجھے آتا ہے اس پر میں پانچ منٹ ہی صحیح لیکن بول سکتا ہوں بہت سارے انعافین ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة جو بھی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو آسان لگے اس آسان انوان سے اپنی تقریر کو شروع کریں اپنی تقریر کا آغاز کریں بولنا شروع کریں جو آپ کو آتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ شروع میں آپ اپنی تقریر کے اندر جو ہے نا واقعے کو لے کر آئیں قصے کو لے کر آئیں امبیاء اکرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قصے ہیں احادیث میں بہت سارے قصے ہیں ان کے قصے سے آپ شروعات کریں تقریر قصہ کیا ہے قصہ کیا ہے ایک کہانی کی طرح ہے بلکل وہ یاد ہی ہو جاتی ہے ایک مرتبہ میں آپ کو سناوں یا آپ ہم کو سنائے تو وہ بلکل یاد ہی ہو جاتی ہے اب قصہ کہنے میں کیا ہے کہ آدمی اس کو بہ آسانی کہہ پاتا ہے ٹھیک ہے تقریر کرنے کے لئے آپ کو الفاظ لانے پڑتے ہیں بولنا پڑتا ہے حدیث پیش کرنی پڑتی ہے الفاظ دہرانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں لیکن تقریر کے اندر اگر آپ واقعے کو لے کر آتے ہیں قصے کو لے کر آتے ہیں تو اس سے آپ بہ آسانی جو ہے بول پاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آسان انوان کا انتخاب کریں بلکل جو ٹوپک آپ کو آسان لگے اس سے اپنی تقریر کا آغاز کریں اس سے اپنی تقریر کی شروعات کریں اور اس پر بولنا شروع کریں آپ ٹھیک ہے اس کو بار بار بولیں خوب بولیں اتنا بولیں کہ بلکل آپ کو لگے کہ آپ کا دھرک آپ کا ڈر آپ کا خوف جو بلکل ختم ہو گیا اب آپ گھبراہت ختم ہو گئی اب جب گھبراہت آپ کی ختم ہو جائے گی ڈر مائک کا اسٹیج کا میمبر کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کچھ بھی بول پائیں گے اور کچھ بھی بولنا آپ کے لئے پوسیبل ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یک آیا کہ چاہیں کہ ایک دم بلکل ایسا ٹوپک جس پر آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی سمجھا ہی نہیں کبھی آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہی نہیں اس ٹوپک پر بولیں اور اس سے اپنی تقریر کی شروعات کریں تو یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آسان ٹوپک لیں دس بیس ٹوپک آپ اپنے ذہن میں رکھیں ان سب کو پڑھیں ان سب کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگے کہ یہ میرے لئے آسان لگ رہا ہے دس ٹوپک آپ نے سامنے رکھیں انہوں کو مطالعہ کریں اور ان کے جو مواد ہیں اب دیکھیں آپ کہ ان میں آپ کو کون سا آسان لگ رہا ہے اس کے بعد جو اس ٹوپک کا انتخاب کر لیں ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں نے دوسری چیز یہ بتلایا کہ وہ ٹوپک لگتا ہے آپ کو کہ اس میں مواد تو ہیں لیکن یہ کم پڑھ رہا وقت کم پڑھ رہا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وقت اگر کم پڑھتا ہے آپ کے لئے مثلا آدھا گھنٹہ ہم کو بولنا ہے لیکن ہمارے پاس مواد اتنے نہیں ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے ٹوپک اور عنوان کے تھی ہیں آپ جو واقعے لے کر آئیں قصے امبیاء کرام علیہ السلام کے لے کر آئیں وہ چیزیں تو آپ ایک مرتبہ بھی اگر پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یادی ہو جاتی ہے وہ تو یاد کرنے یا رٹہ مارنے کی زوت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ قصے لے کر آئیں امبیاء کرام علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے واقعے ہیں احادیث کے اندر وہ لے کر آئیں اس کو آپ بیان کریں دو تی تین آپ اگر واقعے لے کر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ذہن نشی کر لیتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کو تو آرام سے آپ آدھا گھنٹہ تقریر کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ شروعات کر سکتے ہیں اپنی تقریر اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے خواہ وہ آپ حافظ ہو خاری ہو عالم ہو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نفس سوچیں نہ ایک جماعت سے آدمی آیا ہوا جاہل آدمی مائک پر آ کر کے بول پاتا ہے ایک جاہل آدمی جس کو کچھ نہیں آتا مائک پر جا کر کے شروع کر دیتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے آسان طریقہ ہے اپنی تقریر اسٹارٹ کرنے کا شروع کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر آپ شروعات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کامیابی حاصل کریں گے ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں اور ساتھ ہی آپ سب سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ مقرد ڈاٹ کام پر وہاں آپ جائیں کچھ چیزیں وہاں آپ کو سکھنے کو ملیں گی پرنے کو ملیں گی کتابیں جو آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے وہ ساری میں نے اپلوڈ کر دی ہیں پلیز وہاں جائیں ویزٹ کریں اور کتاب ڈانلوڈ اپشن وہاں موجود ہے اس پر کلک کر کے وہاں سے آپ ڈائرکلی کتابوں کو ڈانلوڈ کریں اور آپ ہمیں کومنٹ کریں ٹھیک ہے اور دیکھیں جو نئے کومنٹ ہیں وہ ٹھیک ہے پرانے کومنٹ سے جو اس طرح کے آتے ہیں تو میں نہیں سوچتا کہ اس پر ویڈیو بناوں چونکہ میں ان کے سوالات کے ان کے جوابات میں جے چکا ہوں تو دوبارہ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا البتہ نئے جو کومنٹ ہوتے ہیں اس کو میں کوشش کرتا ہوں اس پر ریپلائی کروں اس پر جواب دوں اور اگر آپ بلکل نئے ہیں پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو آپ کو آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں مجھے نہیں آتی تو آپ کومنٹ کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ان پلی لسٹ کو جو تقریر کیسے کریں جو پلی لسٹ ہے اس میں ابھی آپ کو یہ پنچانوے پنچانوے ویڈیوز ہو چکی ہیں دیکھیں یہاں پنچانوے یہ اپیسوڈ نمبر پنچانوے اس پر پنچانوے ویڈیوز ہو چکی ہیں تو اس کو آپ پوری پلی لسٹ کو دیکھیں میں نے ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے پلی لسٹ کو دیکھیں اس میں آپ کو بہت چیزیں سمجھنے کو آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو اس کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ کومنٹ کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اسے ان کے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ